اللہ اکبر کیا ہوئی ہے کہ دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے سب کے لبوں سے استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی بے شک اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا جیسا اس عراقی شخص پر نازل ہوا جو کہ عراق کا رہائشی تھا مگر اس کا کوئی مذہب نہیں تھا یہ خود کو کسی مذہب سے بھی منسلک نہ رکھنے والوں میں سے تھا دوستو اس پر کیا عذاب نازل ہوا یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو چلیے آخاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پیارے دوستو قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے بلند اور ممتاز اس سبب سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کا خود ذمہ لیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو سابقہ آسمانی کتابوں کا ہوا تھا کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی لوگوں کو سوپی تھی جن کی طرف تابیں اتاری تھی مگر آج جب دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ بات غیر مسلموں کو کھٹک رہی ہے وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جن سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد فقط لوگوں کو اسلام سے دور کرنا اور گمراہ کرنا ہے تاکہ یہودی اور عیسائی اسلام کی جانب راغب نہ ہو سکیں اسی حوالے سے سویڈن میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے باقاعدہ عدالت سے آزاد یہ اظہار رائے کی اجازت لے کر مسجد کے باہر قرآن مجید کو نظر آتش کر ڈالا نعوذوب اللہ اس واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشتہل کر دیا سب ہی اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں باتور احتجاج گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے جبکہ اس شخص کو اپنے کیے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی اس کی جانب سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جن میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گستاخانہ انداز میں قرآن مجید کے ساتھ پیش آتا رہا مگر دوستو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یہ حکومت اور قانون تو ایک اصول کے پابند ہوتے ہیں مگر خدا اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے چکا ہے وہ شخص جس کا ابھی تک کوئی کچھ بھی بگاڑ نہ سکا تھا اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں جی ہاں دوستو وہ غیر مذہب شخص جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی اس کی طبیعت چند روز بعد اچانک ہی خراب ہونے لگی اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تو بقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو کوئی بیماری سامنے نہ آئی اس کی مزید حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا خون کی دھاریاں ایسے رس رہی تھی جیسے کسی نے گہرا زخم لگایا ہو وہ شخص درد سے چیخ چلا رہا تھا مگر ڈاکٹرز بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے فقط اس کا یہ انجام ہی دیکھ رہے تھے کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے بھی خون ابل کر باہر آنے لگا اس کے سرخ ہو گئی اور جسم کے کئی حصوں سے خون چاری ہو گیا وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا کہ پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیتا مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا کئی لوگ اس کے قریب گئے اور اسے کہا بھی کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ لو خدا سے خدا تمہیں معاف کر دے گا تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے مگر اس نے کسی کی بات بھی نہ مانی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں لگے زخموں سے عجیب سیال مادہ بہنے لگا جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹرز اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے دوستو یہ خور جیسے ہی نیوز چینلز پر چلی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی وہ اسے لان تان کرنے لگے بے شک جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا وہ بدبخت شخص ابھی تک یوں ہی ہسپتال میں زیر علاج ہے مگر اس کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے وہ پل پل موت کے لیے تڑپ رہا ہے اس نے تو ڈاکٹرز سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا جائے میں یہ پل پل ملنے والی موت پرداشت نہیں کر پا رہا مگر ڈاکٹرز پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے ہیں خدا ایسے گستاخوں کو نست و نابوت کر دے آمین پیارے دوستو قرآن کریم کو اس عظیم خوبی کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں سے بلند اور ممتاز کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تیار اور مہیہ فرمائے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے میسر نہیں تھے ان اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن کو لکھا ہوا جمع کرنا تھا ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی رضا مندی سے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں ثابت شدہ کرتوں کے مطابق جمع فرمایا پھر اس کے نسخیں لکھوا کر تمام ملکوں میں روانہ فرمائے ان اسباب میں سے سب سے بڑا موجزاتی سبب قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے سورہ حج یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے دوستو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا بس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ اس کے معنی بھی محفوظ اس کا رسم الخط بھی محفوظ اس کی عملی صورت بھی محفوظ اس کی زبان بھی محفوظ اس کا ماحول بھی محفوظ جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ اور اس کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی محفوظ اس عرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے اختیار کیے اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی الحمدللہ آج چودہ سو سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکا لاکھ کوششیں کی گئیں مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگرد ثابت نہ ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے دوستو عید کے روز سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے گستاک کا نام سلوان سبا متی مومی کا ہے یہ ملاؤن عراقی 2015 میں سویڈن شفٹ ہوا دیکھیں تو یہ ایک جنونی شخص ہے پہلے یہ عراق میں حشدل شابی نامی شدت پسند گروپ کا حصہ تھا جن کے ہاتھ ہزاروں بے گناہ معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہیں شام اور عراق میں ان کی صفاقی کی داستانوں کا کون واقف نہیں ہے اس کی اس وقت کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں گستاک سلوان اسلام کے بارے میں بہت عرصے سے متنازعہ بیانات دے رہا تھا اس نے قرآن کو جلانے سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ عید کے پہلے روز یہ سٹاک ہوم کی جامعہ مسجد کے باہر قرآن کو نظر آتش کرے گا اور یہ مزید کچھ ایسا کرے گا جس سے لوگوں کو حیران کر سکے عید کے روز اس شخص نے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا جسے اس کا ساتھی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے مائک پر ساتھ ساتھ بتا رہا تھا اس دوران ملاؤن سلوان نے قرآن پاک کے اور آگ کو شہید کیا اور پھر آگ لگا دی دوستو یہاں حیرت شرم اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گھناؤنا کھیل عدالت کی اجازت سے پولیس کی نگرانی میں کھیلا گیا اور اس موقع پر پولیس نے اس جگہ کو جہاں یہ ملاؤن موجود تھا اس کے گرد حفاظتی حصار بنائے رکھا اللہ تعالی اس شخص کا ایسا عبرتناک انجام کرے کہ دنیا دیکھے آمین سم آمین آپ بھی کومنٹ میں آمین لازمی لکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجودہ ٹی وی اوفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان